اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس سافٹرے میں کون کون سے پارٹ ہے یہ ریبن بار جو نظر آ رہی ہے اس میں موستی وہ سارے کمپوننٹس ہیں جو آپ سرکٹ ڈیزائننگ میں استعمال کریں گے یہاں مینیو بار ہے جو آپ کو مختلف قسم کے آپریشن کو سپورٹ کرے گا سب سے پہلے ہم زیادہ ڈیٹیل میں جائے بغیر ایک چھوٹا سرکٹ بناتے ہیں اور کچھ پارٹس یوز کرتے ہیں یہ یہاں سے آپ کو پکچر سے نظر آئے گا کہ یہ اس وقت ایک بٹن کو شوک کر رہا ہے جو کمپوننٹ یوز کرنا ہو وہاں پر کرسل جا کے اسے ماؤس سے کلک کیجئے اور اسے اس کے بعد ڈرائنگ ایریا میں موف کریں تو یہ بٹن کا سیمبل یہاں آ جائے گا جہاں بٹن کو پلیس کرنا ہو وہاں پر جا کے ماؤس کو دوبارہ کلک کریں یہ بٹن یہاں پلیس ہو جائے گا اور اس طرح آپ ایک دفعہ کمپوننٹ سلیک کر لیں تو ملٹیپل کمپوننٹ آپ ایک ہی دفعہ میں پلیس کر لیتے ہیں یہ اب میں دوسرا کمپوننٹ لوں گا یہ جیسے اس کو ہم کہتے ہیں ایل ایڈی اور اس کو میں کلک کروں گا یہ سلیکٹ ہو جائے گا اور اس کو یہاں پر لا کے میں اپنے سرکیٹ بورڈ کے اوپر پلیس کر دوں گا اب ان دونوں کو آپس میں کنیک کرنے کے لیے مجھے وائر چاہیے تو وہ یہاں پر موجود ہے یہ جو سیمبل ہے یہ وائر کا ہے یہاں اسے ٹیکنیکل زبان میں ٹریک کہتے ہیں پی سی بی ہیں پرنٹر سرکیٹ بورڈ کا ٹریک اسے کلک کریں اب اس کا کرسر کا سٹائل چینج ہو گیا اب آپ آ کے جس کمپوننٹ پر رکھیں گے اسے اس کے ایج کو موف کریں گے اگر وہاں کنیکشن ہو سکتا ہوا تو یہ آپ کا ٹول جو ہے اس کا کلر چینج ہو کے گرین ہو جائے گا اور اگر آپ کنیک نہیں کر سکتے تو وہ یلو رہے گا یہاں میں آ گیا اس کو میں کنیک کر سکتا ہوں یہاں پر آ کے میں نے ماؤس سے کلک کیا اور اس لائن کو نہیں جا کے میں نے یہاں پر LED سے ملا دیا یہاں کنیکٹ ہو سکتا میں انٹر کروں گا یہ کنیکشن بن گیا ٹھیک ہے اب آپ بہت سکتا دیکھیں گے کہ یہ لائن تیڑی ہو گئی اسے صحیح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں جائیں ماؤس سے کلک کریں یہاں پر آئیں ماؤس سے کلک کریں تو اس کے گرز ریڈ باکس آ جائے گا اب آپ ایرو سکیز یوز کر کے اسے موف کریں گے یہ بالکل سٹیٹ لائن پر آ گیا دوبارہ یہاں پر ماؤس سے کلک کریں گے بہت سوائب ہو گیا اب ہم اسے چلا کے دیکھتے ہیں چلانے کے لیے یہ پلے کا بٹن ہے جسے سیمولیشن لکھا ہوا ہے اب دیکھیں اس کو میں نے پریس کیا یہاں آیا تو کرسر کا سٹائل چینج ہو گیا یہ سوچ ہے اس کو لا کے میں پریس کروں گا کیسے یہاں پر ماؤس لاؤں گا اور ماؤس کا بٹن کلک کروں گا سوچ آن ہوا ساتھ یہ ساری ریڈ کا مطلب ہے ون ویلیو سب پر آ گئی اور LED آن ہو گیا دوبارہ میں اس کو جب کلک کروں گا یہ آف ہو جائے گا پھر کلک کروں گا آن ہو جائے گا پھر کلک کروں گا آف ہو جائے گا اس طرح سے آپ رن کر کے سمولیٹ کر کے اپنا سرکر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ صحیح کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا میں آپ کو انڈ گیٹ ایک دکھا دیتا ہوں بنا کے یہاں میں نے انڈ گیٹ کو کلک کیا یہاں پر لاکے انڈ گیٹ پلیس کیا اس کی انپوٹ کے لیے میں نے دو بٹنز یہاں پر پلیس کیے اور اس کے بعد LED پہ جا کے کلک کیا LED میں نے یہاں اٹیج کیا ان کو کنیک کرنے کے لیے یہاں پر کلک کیا اس بٹن پر آیا اس کو میں نے کلک کیا اس کے بعد اس کے بعد یہاں سے لا کے میں نے پہلی جو اس کی انپوٹ پن تھی اسے کنیک کر دیا پھر دوسرے بٹن کو دوسری پن سے کنیک کرنے کے لیے کلک کیا یہاں پر لا کے وائر کو میں نے اٹیج کیا اور یہاں پر میں نے اس کی آوٹ پوٹ کو جو ہے ایل ایڈی سے ملانے کے لیے یہاں کلک کیا اور ایل ایڈی سے کنیک کیا پھر میں نے سیمیلیشن کا بٹن دبایا اب میں ادھر آیا دونوں لائن زیرو زیرو ہے تو آوٹپوٹ زیرو ہے دونوں میں سے یہ لائن ون کر دی آوٹپوٹ پھر بھی زیرو رہے گی پھر میں نے اسے آف کیا دوسری لائن کو آن کر کے دیکھا پھر بھی آف رہ گی کیونکہ انڈ کی کنڈیشن ہے کہ سب لائنز انپوٹ ون ہونی چاہیے یہ دوسری کو جیسے میں نے ون کیا یہ آوٹپوٹ ون ہو گئی یہ ہمارا انڈ گیٹ اس طرح کام کرنے لگ گیا اس طرح سے آپ بڑے یوزر فرنڈلی وے کے اندر اس سافٹر میں اپنے تمام سرکٹس بنا سکتے ہیں جو اب تک ہم نے لیکچر میں ڈسکس کیے ہیں اور اس کو سیف کرنے کے لیے آپ کے پاس یہ سیمبل ہے پریس کریں اور اس کو سیف کر دیں